بلاول صاحب میرا نام آپ کے سوال کا ایک ایک سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ مجھے آج یہاں افتار کی دعوت دی اور یہ دعوت میں نے اس لیے بھی قبول کی کہ بلاول اپنے والد کے ساتھ میری والدہ کی وفات پر رائیونڈ تشریف لائے وہاں انہوں نے تازیت کی ہم سے تو جو یہ کہا جا رہا تھا کل سے میں میڈیا میں دیکھ رہی تھی کہ مریم کی اور بلاول کی پہلی ملاقات ہوگی تو یہ پہلی ملاقات نہیں ہے پہلی ملاقات ہماری رائیونڈ میں میری والدہ کی وفات کے فوراں بعد ہوئی ہیں اور اس کے بعد جب بلاول جیل گئے میاں صاحب کو ملنے کیلئے ان کی طبیعت ناساز تھی ناساز ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور جس ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا نیک تمناہوں کا اظہار کیا مجھے اچھا لگا تو پھر جب مجھے انبیٹیشن آیا بلاول کی طرف سے تو میں نے اسی خلوص کے ساتھ اس کو ریسپیٹ کیا دوسرا سوال کا حصہ میری طرف ڈیریکٹڈ تھا کہ مریم بتائیں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو ڈیموکراتکلی الیکٹڈ گورنٹس نے اپنی ٹرم پوری کی پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا پیپلز پارٹی جیتی پانچ سال پیپلز پارٹی نے گزارے پی ایم ایل این نے میاں صاحب نے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی اور اس کو عوام کی ویل سمجھ کے اور ووٹ کی عزت سمجھ کے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد جب ہمیں پاس آن ہوئی حکومت زرداری صاحب جس دن اوٹ ایڈمنسٹر کر رہے تھے میاں صاحب کا ایس پریزیڈنٹ میاں صاحب پرائم نسٹر کا اوٹ اٹھا رہے تھے تو میں اس دن بھی ایوان صدر میں موجود تھی اور بڑے خوبصورت طریقے سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار پاس آن کیا اور لوگوں کے ووٹ کی عزت ہوئی اور جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس کی رسپیکٹ ہوئی تو آئی تینک یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور چارٹر آف ڈیموکرسی وہاں ختم نہیں ہوا وہ آن گوئنگ ہے اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا تو اس میں ہم ضرور اس میں ایڈیشنز بھی کریں گے اس کو آگے لے کے چلیں گے بھی اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی روایتی حریف رہیں لیکن ماں باپ کی تربیت بھی ایسی ہے کچھ پارٹیوں کی اپنے جو اقدار ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں میدان میں کرتے ہیں لیکن جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور یہاں اس نہج تک باتوں کو نہیں لے جانا چاہیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے پاکستان کے لیے اور وہ ایوالبنگ ڈاکیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی وہ انشاءاللہ ہوتی جائیں گی اس کو فالو کریں گے ان لیٹرنس پر شکریہ